کیسے ان کے ریلیشنشپس ایفیکٹ ہوتے ہیں؟ کیسے جو جو کردار ہے کس سیچویشنز میں نئی سیچویشنز میں اپنے کو پاتے ہیں؟ بیسیکلی ان پانچ لوگوں کی کہانی اور ون ڈیفائننگ مومنٹ یہ ہے بس ایک پل دیکھئے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی آدمی یا کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ دوبارہ کام کریں خاص طور پر فلم پر کیونکہ آپ کچھ کافی ٹائم اکٹھے بتاتے ہیں ایک پروفیشنل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جس قسم کا وہ کام کرتے ہیں جس قسم کا آپ کام کرنا چاہتے ہو وہاں پر آپ بلکل سیم قسم کا تھوٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور ایک کمفرٹ لیول تو ہے ہی مائے برادر نکل میں ہم نے اکٹھے کام کیا اور اکٹھے پروڈیوز بھی کی اور دو پارٹنرز کے ساتھ تو جو ہماری چیلنجز تھے مائے برادر نکل کو لے کر جن مشکلوں سے ہمیں گزرنا پڑا اور جو جو وکٹریز ہوئی ہماری ان سب کو اکٹھے سیلیبرٹ کیا ہے تو اب آپ پھر سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کام اچھا ہی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ اونیر ہو چاہے جو ہی چاولہ کے ساتھ پھر سے چاہے ارملا کے ساتھ جیمی کے ساتھ تو ان سب کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے تو ایک کمفرٹ لیول تو ہوتا ہی ہے میں نہیں کہتا کہ پہلی بار اگر آپ کام کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کام کرنا لیکن تھوڑا فرق ضرور پڑتا ہے وائف سے بہن ایک تو وہی کافی فیافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہاں سے دوست اس فلم میں میری ایک فرینڈ ہے وہ تو یہ تین بہت ہی الگ الگ ریلیشنشپس ہیں ہمارے ان تین فلموں میں تو ایک لیول پر ایکسائٹنگ بھی رہتا ہے کیونکہ آپ ابھی حالی میں بہن بہن بہنی تھی آپ کی اور اب آپ دوست ہو تو یہاں سپیشلی زیادہ ڈیفرنس آیا تھا وائف اور سسٹر میں تو ایکسٹریمز تو اتنی بہترین ایکٹرز ہیں وہ کی اتنی سمودھلی ایک کریکٹر میں گھوچ جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے اور اس کا کریٹڈ ڈیریکٹر کو بھی دینا چاہیے کیونکہ کس قسم سے انہوں نے سینز لکھے ہو تو ایک لیول پر مزا بھی آتا ہے کام کرنے کا اور نیو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ریلیشنشپ آپ نے آپ اس ایکٹر کو اس ریلیشنشپ کے نظریہ سے نہیں دیکھا ہوتا آپ نے تو بہن کے نظریہ سے اس فلم میں نکھل دیکھتا ہے اناویکا کو یہاں پر ایرا ہے ان کا نام ایک فرینڈ کے نظریہ سے دیکھتا ہے تو بہن 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 کے نظریہ سے دیکھتا ہے فلمیں لے کے آتے ہیں میرے پاس تو ان کا نقصان ہے لیکن میری کوشش یہ رہی ہے کہ جس قسم کی فلمیں میں نے کی ہیں چاہے وہ پنجر ہو چاہے جھنکار ہو چاہے ایک چھوٹا سا رول ہو دھوپ میں چاہے پھر می برادر نکھل ہو یا پھر بس ایک پل یا پلان تو کوشش یہ رہی ہے کہ ہر قسم کی فلمیں کرو اب میں ایک تو انڈسری بہت ریاکٹیو ہے وہ پرومو دیکھ کے آپ کو سائن کرتی ہے کہ یہ پرومو آرہا ہے اس بڑے ڈریکٹر نے سائن کر لیا یا پروڈکشن نے تو وہ بھیڑ چال ہے مگر میں انہیں بلیم نہیں کرتا وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک 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 نومکس جڑے ہیں اس کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ میں آئی تنگ از ان ایکٹر ہر ایکٹر کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جس فلموں کو پسند کرتا ہے یا اپنے کو جیسی فلموں میں دیکھنا چاہتا ہے ایک اپنی اس جرنی پر چلنا چاہیے اور کچھ سالوں بعد آپ کی ایک اپنی پہچان نہیں پہچان ہوتی ہے کچھ فلموں کی وجہ سے آپ کو یاد کریں گے لوگ یا پہچانیں جائیں گے جس کو ہم نیش بولتے ہیں وہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ وہ نہیں کریٹ کریں گے تو آپ اس پورے ریٹ ریس میں کہیں غائب ہو جائیں گے کہیں گھوم ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ نہیں احساس رہے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیجئے صحیح کیا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو جس چیز میں آپ بلیو کرتے ہیں اسے بس پکڑ کے رکھئے اور کرتے جائیے مشکل ہے ہو سکتا ہے بلز بے کرنے کے لئے پیسے بھی نہ ہو آپ کے پاس لیکن ضرور آپ کی کہیں نہ کہیں جیت ہوگی کسی بھی لیول پر جیتنے بھی جو میرے کیمپس تھے وہ میں نے پورے ماؤنٹینیرنگ اور ٹریکنگ میں ایکساوست کر دیے کیونکہ میرے حساب سے وہ ہی ایک کیمپ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں لگتا ہے میں بلیو نہیں کرتا ہوں وہاں پہ بھی ڈیمانڈ سپلائی کا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوگی ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اس کے کیمپ میں آ جائے اور جس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی وہ آہستہ آہستہ ایکسٹ کا دروازہ اس کو دکھا دیا جائے گا یہ سمجھنا چاہیے ایکسی طرح کریٹیو فیلڈ ہے اور کچھ حد تک اور اس کے بعد یہ پیورلی ہارڈکور روثلیس کمیرشل فیلڈ ہو جاتی ہے آج آپ ہیں بلند ہیں تو آپ کو سب ملکہ سورج کو سب سلام کرتے ہیں سو وہی ہے تو یہ بزنس سمجھنا چاہیے تو تب اس سوال کا جواب بھی مل جاتے ہیں میرے برادر نکھل سوشل میسیج نہیں میرے برادر نکھل سوشل میسیج اور ایک ریال لائف پہ آدھارت کہانی تھی یہ پوری فکشن ہے بس ایک پل ممبے کی کہانی ہے اور ٹوٹلی فکشن اربن فلم سو کال کمیرشل دائرے میں گانے ہیں موسک ڈراما رومانس پیشن ایکشن سب چیزیں ہیں جو ایک ٹپکل کمیرشل فلنز میں ہوتی ہیں لیکن ایک سنسیبولیٹی کے ساتھ اس کو مطلب میں اپنے کو ایک سنسیبول کمیرشل سنیما کا حصہ سمجھتا ہوں اور یہ بھی فلم ایک کمیرشل فلم ہے لیکن سنسیبولیٹی اس انٹیکٹ ہے ابھی حالی میں ملان اور لیسنی دستیمیت آپ کو گئے آئیٹم بنا جا اور آپ کو اس فلم کافی مائیرشل سنسیبولیٹی سنسیبولیٹی تو اس پہ آپ نے کیا کیا ملان گئے آئیکن نے اس سے پہلے بن چکا تھا وہ ملبرن میں ہوا تھا لیکن ملان ابھی حالی میں آورڈ ملایا ڈیڑھ سال کے بعد فلم ریلیز ہونے کے بات تو کہیں نہ کہیں فلم ابھی بھی اپنی ایک سوشل ریسپونسیبولیٹی کمپلیٹ کر رہی ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں فلم یوز کی جاری ہے ہارورڈ یونیورسٹی جان ہاپکنز یونیورسٹی کافی امریکہ کی یونیورسٹی نے اس کو یوز کیا اور اپنے لائبریری کریکلر میں بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ فلم آپ دیکھئے سینزٹیزیزیشن ٹورڈز ایچ ایوی ایڈز تو یہ ایک قسم میں بہت بڑی وکٹری ہے اس سے پہلے ہمیں مانٹریال میں آڈینس چوئس آورڈ ملا تھا اور جیوری پرائز بھی وہ سب سے پہلے ایک بڑا آورڈ تھا جب بہت ایکسائیٹمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کی خبر مانٹریال سے سیڈنی میں آسٹریلیا میں پہنچی اور وہاں پہ انہوں نے گے آئیکن کا درجہ وہ ایز ایز گے آئیکن نہیں دیا انہوں نے پہلی فلم ہندوستان سے جس کو لوسلی بولی ووڈ کہا جا رہا ہے بولی ووڈ سے ان کو پہلی مینسٹریم ہندی فلم دکھی دیکھنے کو ملی جس میں ایچ ایوی ایج اور آلٹرنیٹ سیکشوالیٹی کے بارے میں کھل کے بات کی گئی ہے تو فلم کو انہوں نے سا رہا ہے اس فلم کا ایک میں فیس تھا تو اس لئے مجھے انہوں نے کور بھی دیا کیا لگتا ہے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو سب لوگوں کو پسند آتی ہیں عمول بٹر ٹائپ سوائے لیکن اگر آپ کو لال گاڑی پسند ہے تو کسی کو کالی پسند ہے تو وہ چوئس ہر کسی سنما کو لے کر خاص طور پر کیونکہ بقاعدہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پیسے کھرستے رہتے ہیں اس پر تو انٹرٹینمنٹ ہے تو ہر ایک کی چوئس الگ ہے جو ہو سکتا ہے جو ایک ایریا میں اگر ممبئی کو لے آپ اندھیری کا جو ایک ٹھیٹر ہے وہاں پہ کوئی چیز چل رہی ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ملاڈ میں وہ چیز چلے تو وہ ایک جو آل لیکن کچھ فلمز ہیں جن کو آپ ٹارگٹ آوڈینس کو لے کر آپ لانچ کرتے ہیں یہ فلمز ہی نہیں ہیں یہ پروڈکس بھی ہیں اب ایک نائکی کا جوتہ ہے وہ ایک ٹارگٹ آوڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور دوسروں کو ایسپائر کرتا ہے کہ وہ جوتہ کری رہے ہو تو ویسے بس ایک پل آوڈینس دیکھنے کیوں آئے کیونکہ جو پہلی چیز ہے کہ آنیر کے فلم واقعی کچھ الگ ہیں انہوں نے میبرادر نکل بھی الگ کچھ 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 بنائی تھی بس ایک پل بھی بہت انترسیng لی آ سکرپٹید آ اور ویری ویل شوٹ فلم ہے آ ٹوٹل ویلیو یہ دو چیزیں ہیں میں بولوں کہ سب کا کام اچھا ہے یہ یہ وہ تو ہر کوئی بولتا ہی ہے لیکن آ آ جو ایک جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک فلم میں انٹرٹینمنٹ کے نظریت سے جو آپ ڈیڑھ سو روپے آپ خرچیں گے اس سے کہی زیادہ آپ کو